اسلام علیکم دوستو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس اپلیگیشن بلوک وائی فائی فری لوڈر ڈیٹیکٹ و یوز مای وائی فائی کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا یہ اپلیگیشن ہمارے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹڈ تمام ڈیوائسز کو بلوک کر پائے گی یا پھر ان تمام ڈیوائسز کو بلوک کرنے میں مدد فرام کرے گی یا نہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے اور بھرپور طریقے سے یہ جارنے کی کوشش بھی کریں گے کہ یہ اپلیگیشن کام کس طرح سے کرتی ہے کیا یہ اپلیگیشن ہمارے کام کی بھی ہے کہ نہیں دوستو یہ اپلیگیشن لازٹ ٹائم 20 دسمبر 2017 کو اپڈیٹ ہوئی ہے اگر اس اپلیگیشن کی ڈاؤنلوڈنگ کی بات کی جائے تو اس اپلیگیشن کو 500k پلس لوگ ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں اور 4.5 کی ریٹنگ ہے جو کہ کافی اچھی ریٹنگ ہے اور اگر اس اپلیگیشن کے ہم کومنٹس پر نظر ڈالتے ہیں تو دوستو اس اپلیگیشن کے تقریباً آپ کو جو کومنٹس ملتے ہیں وہ بھی کافی بہتر کومنٹس رہے ہیں اس اپلیگیشن کو لے کر اور شاید کومنٹس پڑھنے کے بعد تو مجھے ایسا ہی لگا تھا کہ یہ اپلیگیشن سچ میں کافی اچھے سے کام کرتی ہوگی تو آئیے اس اپلیگیشن کو ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اپلیگیشن ہمارے کام کی بھی ہے کہ نہیں میں نے اس اپلیگیشن کو آرڈ ایڈی ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے اگر میں اس اپلیگیشن کو اوپن کرتا ہوں تو یہ اپلیگیشن دوستو ہمیں کچھ اس طرح سے دیکھنے میں ملے گی ہم یہاں اوپر کلک کر کے اپنے تمام وائی فائی کی ڈیٹیل جان پائیں گے اس کے بعد ہمیں یہاں پر دوستو نیچے وہ تمام ڈیوائسیز ملے گی جو ہمارے وائی فائی راوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور ہم یہاں کسی بھی ڈیوائس پر کلک کرنے کے بعد اس ڈیوائس کی ڈیٹیلز بھی جان پائیں گے اور پھر ہمیں یہاں نیچے ایک آپشن ملے گی راوٹر مینیجر کی ہم یہاں پر کلک کر کے ان تمام اجنبی ڈیوائسیز کو بلوک کر پائیں گے جنہیں ہم نہیں جانتے تو دوستو جیسا کہ ہم نے اس اپلیگیشن کے شورٹ انٹروڈیکشن میں دیکھا تھا کہ اگر ہم اوپر وائی فائی آئیکان پر کلک کرتے ہیں تو ہم یہاں سے اپنی ڈیوائس کے بارے میں جان پائیں گے کہ ہماری ڈیوائس کا آئی پی اڈریس کیا ہے میک اڈریس کیا ہے گیٹ وے نیٹ ماسک ڈی ایٹ سی پی سرور اور ڈی این ایس کیا ہے اپنے راوٹر کے ان تمام اڈریس کے بارے میں ہم یہاں پر آسانی سے دیکھ پائیں گے اس کے بعد ہمیں یہاں نیچے آپشن ملتی ہے ری سکین کی اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ اپلیگیشن ہمارے وائی فائی راوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ تمام ڈیوائس کو سکین کرے گی اور ہمیں یہاں پر بتائے گی کہ اس وقت ہمارے راوٹر کے ساتھ کتنی ڈیوائس کنیکٹ ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اس راوٹر کے ساتھ ٹوٹل گیارہ ڈیوائس کنیکٹ ہیں جو میرا وائی فائی یوز کر رہی ہے اور آپ اس چیز کو اس سکین بٹن کے اوپر بھی دیکھ پائیں گے اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں نیچے تمام سٹینجر ڈیوائس ملیں گی مطلب کہ یہاں ہمیں تمام وہ اجنبی ڈیوائس ملیں گی جو ہمارے وائی فائی راوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور نیچے دوستو ہمیں یہاں پر گرین گلر میں نون ڈیوائس وہ ملیں گی جنہیں ہم جانتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا وائی فائی یوز کر سکیں اب ان میں سے اگر آپ کسی ڈیوائس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ڈیوائس کو ہم نے خود پاسورٹ دے رکھا ہے اور وہ ہمارا انٹرنیٹ یوز کر سکتی ہے تو آپ یہاں کسی بھی ڈیوائس کے سٹینجر بٹن پر کلک کر کے نون کر سکتے ہیں اگر میں یہاں کسی بھی ڈیوائس پر کلک کرتا ہوں تو آپ اس ڈیوائس کی مزید انفرمیشن جان پائیں گے کہ اس ڈیوائس کا نیم کیا ہے اس ڈیوائس میں کونسا اپریٹنگ سسٹم انسٹال ہے اور اس کے بعد آپ اس ڈیوائس کا آئی پی اڈریس بھی دیکھ پائیں گے جس آئی پی اڈریس کے ذریعے یہ ڈیوائس آپ کے راوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے اور آپ اس آئی پی اڈریس کے ذریعے اس ڈیوائس کو بلوک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیوائس آپ کے وائی فائی راوٹر کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں نیچے آپشن ملتی ہے بلوک سٹینجر ڈیوائس اگر ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر ہمارے راوٹر کا ڈیفولٹ لوگن پیج شو ہو جائے گا اور ہم یہاں پر اپنے راوٹر کے اس پیج پر اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد اپنے راوٹر کے سیٹ اپ پیج میں جا سکتے ہیں اور وہاں پر ہم کسی بھی اننون ڈیوائس کو بلوک کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم سب سے نیچے جیسا کہ یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک اور آپشن شو ہوتی ہے راوٹر مینیجر اگر ہم یہاں اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر وہی سیم آپشن شو ہوگی جس کے بارے میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں اس اپلیکیشن میں دوستو آپ کو اوپر بھائی طرف 3 لائنز دیکھنے میں ملیں گی اگر ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر مختلف آپشنز دیکھنے میں ملتی ہیں راوٹر مینیجر ڈیفولٹ پاسورڈ سکین ہسٹری اور سیٹنگز وغیرہ گی اگر میں اس راوٹر مینیجر پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس سیم وہی آپشن شو ہوگی آپ کو یہاں پر اپنے راوٹر کا دیفولٹ یوزر نیم اور پاسورڈ اینٹر کرنا ہوگا اسی کے بعد آپ اپنے اس راوٹر کے سیٹ اپ پیج میں جا پائیں گے اگر آپ نے اپنے وائفی راوٹر کا دیفولٹ یوزر نیم اور پاسورڈ چینج نہیں کیا ہے تو اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں اوپشن ملتی ہے دیفولٹ پاسورڈ کہ اگر آپ اپنے وائفی راوٹر کا دیفولٹ یوزر نیم اور پاسورڈ نہیں جانتے تو آپ یہاں سے اپنے وائفی راوٹر کا دیفولٹ یوزر نیم اور پاسورڈ بھی جان سکتے ہیں آپ کو یہاں پر دنیا بھر کے تمام برینڈز کے تمام موڈلز کے تمام یوزر نیم اور ڈیفولٹ پاسورڈ ملنے والے ہیں آپ یہاں سے کسی بھی راوٹر کا ڈیفولٹ یوزر نیم اور پاسورڈ بہ آسانی حاصل کر پائیں گے جس کے بعد آپ اپنے وائی فائی راوٹر کو کافی اچھے سے مینیج کر پائیں گے اس کے بعد ہمیں یہاں پر آپشن ملتی ہے سکین ہسٹری اگر ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر یہ اپلیکشن یہ شو کرے گی کہ ہم نے کس وقت اس اپلیکشن کے ذریعے تمام وائی فائی کو سکین کیا ہے اور جس وقت ہم نے سکین کیا تھا اس وقت ہمارے اس وائی فائی راوٹر کے ساتھ کتنی ڈیوائسز کنیکٹ تھیں اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ اوپشن ملتی ہے سیٹنگز کی اگر ہم یہاں کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اتنا کچھ خاص ملنے والا نہیں ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کے اس اپلیکشن کا استعمال ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں یا پھر اس اپلیکشن میں ہمیں کیا کچھ دیکھنے میں ملتا ہے اگر دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو پر لائک کرنا مت بھولیے جو کہ بالکل فری ہے اور نیچے آپ کومنٹس میں اس اپلیکشن کے بارے میں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے کہ یہ اپلیکشن آپ کو کیسی لگی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کے اس وقت میں پلی سٹور میں وائی فائی سے ریلیٹڈ کون کون سی اپلیکشن ہیں اور ان کا استعمال ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اگر آپ پلی سٹور میں مجود تمام کی تمام وائی فائی سے ریلیٹڈ اپلیکشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اپلیکشن کام کس طرح سے کرتی ہیں یا پھر ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اس کے لئے دوستو آپ اس ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو کلی کرنا مت بھولیے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکان پر پریس کر لیجئے اس سے دوستو ہوگا یہ کہ میں اپنے اس چینل پر کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن ڈائریکٹ آپ کے ممبائل پر شو کر دیے جائے گا اور آپ یقین کیجئے ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو میس نہیں کر پائیں گے تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ